اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب پھوپلی سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج وائس آور کر رہے ہیں میں اور آئرہ کٹھے کیونکہ آئرہ کے وائس آور سے باقی سب تو ہوئے انسپائر ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے سے کومنٹس ریسیو ہوں ہیں مجھے لیکن میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میرے وائس آور کرنے سے زیادہ میری ساری آڈینس کو آئرہ کا وائس آور زیادہ پسند آیا ہے تو دیکھ سوائے اب آئرہ بھی وائس آور کیا کرے گی اگر اس کے پاس ٹائم ہوگا کیونکہ اس کے اینویل ایکزامز میں صرف دو مہینے باقی ہیں تو بس کبھی کبھار جب میں سمجھوں گی کہ وہ فری ہے یا وہ خود ہی سمجھے گی کہ اس کے پاس ٹائم ہے میرے ساتھ وائس آور کر سکتی ہے یا اکیلے بھی اگر اسے کبھی کرنا پڑے تو وہ کر دیا کرے گی میرے لیے تھوڑی اور آسانی ہو جائے گی ویسے بھی الحمدللہ میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہے میری ساری فیملی میرے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کر رہی ہے بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں پیچھے یہ بھی آپ کو اگنور کرنا ہوگا آج کیونکہ وائس آور کرنے کا ٹائم بھی ابھی ہے اب سب کو پتا ہے نا کہ میرے کزن کی شادی ہے میری حالہ کے بیٹے کی نا تو ماشاءاللہ ڈیلی مارکٹ جانا پڑ رہا ہے زاری بات ہے بچوں کی چھوٹی موٹی سو چیزیں لینے ہوتی ہیں سو چیزیں تو ہیر نہیں لے رہی ہوں مطلب ایک دو چیزیں جو مسٹ ہوتی ہیں کسی کے شوز آنے والے ہیں آئیشہ اور محمد کاسم کے تو زاری بات ہے تینوں دن کے نئے سوٹس بھی آنے والے ہیں کچھ میں لے ہیں یوں کچھ لینے والے ہیں اسی طرح بس ڈیلی دو تین گھنٹے کے لیے مارکٹ جانا پڑ رہا ہے آج کل ڈیٹس وی بہت زیادہ بیزی ہوں تو اس ٹائم میں اور آئیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آئیرہ ہم لوگنا وائس آور کر لیتے ہیں آپ سب لوگ کیسے ہیں ویوورز سننا ہم مل کے دیکھا بھی ہے کہ آپ کو میرا وائس آور بہت پسند آیا اگر واقف سند آیا تو اس ویڈیو کے کومنٹس میں بھی بتائیں ویوورز آپ ضرور بتائیں آج کی کومنٹس میں تاکہ آئیرہ زیادہ موٹیویٹ ہو جائے اور میری بہت زیادہ ہیلپ کر سکے مطلب ہم دونوں مل کے زیادہ سے زیادہ وائس آورز کریں اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں اور اسی حوشی میں جو لوگ فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر لیں اپنے فرنڈ اینڈ فیملی سے بہت زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو چلیں جی آ جاتے ہیں ریسپی کی طرف آج بابا بنا رہے ہیں چکن کرائی یہ مار روڈبل چکن کرائی ہے مری مار روڈبل ہم نے بابا کہا تھا کہ بابا ہمیں مری والی چکن کرائی بنا کے کھلائیں تو اب بابا بنا رہے ہیں اس کی ریسپی آپ کو ماما بتاتی ہیں ہا جی یہ لے لیا تھا جو کچھ فریج میں پڑا ہوا تھا نا یاسر نے وہی کچھ لے لیا تھا بس مطلب چکن اوریڈی پڑا ہوا تھا اسے جلدی سے ہم لوگوں نے ڈیپ فرسٹ کر لیا اب آپ سوچیں گے کہ جلدی سے ڈیپ فرسٹ کیسے ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی دفاہ پانی میں ڈیپ کر کے نہیں رکھ دینا ہوتا جب ہم نے چکن کو جلدی سے ڈیپ فرسٹ کرنا ہوتا ہے اس کا پانی بائبا چینج کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ دہی آئٹ کر لیا ہے دہی میں یویولی جو مسالے ہوتے ہیں ہمارے بیسیک مسالے وہ آئٹ کر دیئے تھے یاسی نے نمک، سرک مرچ، حلدی، بھونہ کٹاوہ زیرہ سفیز زیرے کو میں بھون کے اور کوٹ کے رکھتی ہوں جبکہ کالا زیرہ میرا ثابت ہی بڑھا ہوتا ہے مطلب وہ میں اسی طرح آئٹ کرتی ہوں اس کے بعد تھا بھونہ کٹاوہ، ہشک دنیا جو ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اس میں آئٹ کر لیا اور یاسی نے تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کر دیا تھا تو بس ہم نہ منت میں ایک دفعہ سے یاسی کو بھی گہجت ہوتے ہیں مطلب میں اور بچے نا کہ آج ہم نے آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے اور مطلب بتا بھی دیتے ہیں کہ اس طرح کا کھانا ہمیں چاہیے تو ماشاءاللہ یاسیر ہمیں بنا دیتے ہیں اور پیچھے آپ کو کپ میں جو سپرنگ آنین نظر آرہے ہیں نا یہ ہم لوگوں نے پانی میں بھگوئے ہوئے ہیں اور ویورس کل والی ویڈیو میں یا پرسومالی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی انہیں بھگونے سے واقعی اس میں نا گرین آنین آگیا ہے نیا اکیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی چلو ایرہ آپ اب تھوڑا سا ریسی پی کا بتا دو اب یہاں پر یہ ٹوماٹر ادرک اور لسن ممہ نے بابا کو چوف کر کے دیا تھا جلدی سے چوف کے پیس بنا کے دیا تھا پیس بنا کے دیا تھا پانی میں پلان کر کے دیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آپ ویورس ہم لوگوں نے یہ والی کڑائی لے لینای ہے ای تنک یہ لوئے کی کڑائی ہوتی ہے مطلب اس میں ہم لوگ اویل رکھتے ہیں اس میں فرائز بناتے ہیں لیکن اسے نے جب کڑائی بنانی ہوتی ہے ریسٹورنٹ سٹائل کی تو وہ تب نہ نونسٹک پین یوز کرتے ہیں اور نہ ہی سٹیل کا برتن یوز سوری سلور کا برتن یوز کرتے ہیں یاسے کی کوشش ہوتی ہے وہ اسی کڑائی میں بنائیں اور واقعی اسی کڑائی میں بھون کے بنائیں تو بہت مزی کی کڑائی بنتی ہے نا ایرہ جی بہت مزی کی بنتی ہے بابا کڑائی بنانے کے لیے ان لوگوں نے یہ دونوں باب بیٹی نے میرے سے پیاس کٹوا لیے تھے کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ جاتے ہیں آتے تو میرے بھی ہیں لیکن میرے آنکھوں میں آنسو ان لوگوں سے برداشت ہو جاتے ہیں جبکہ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو میرے سے برداشت نہیں ہوتے کیا کریں بھائی ماما جی پیاس کٹنے سے آنکھیں ساپ ہو جاتے ہیں اچھا چلے نیکس ٹائم آپ اور آپ کے بابا کٹ لینا تو ان لوگوں کو یہ لچے دار پیاز میں نے کٹ دیا تھا تو پیاز کٹنے کے بعد یاسے نے اس میں آئل اور گھی ایٹ کر لیا تھا یاسے کو پتہ ہے مجھے گھی اور آئل اکٹھا اچھا لگتا ہے ہندیا میں تو وہ بھی پھر گھی اور آئل کمبائن ایٹ کرتے ہیں تو اب اسے تھوڑی دیر تک فرائی کر لیں گے فرائی کرتے جانا ہے چمچ مارتے جانا ہے مارنا نہیں ہلانا ہلانا بابا تو مارے ہیں واقعی ایسا لگ رہے ہیں اتنے گسے میں ہمارے لئے کڑائی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے یہ بلینڈ کر دیا تھا ٹماتر ادرہ کوللسن کا پیز سا بنا دیا تھا میوورز مری والی کڑائی ہم لوگ کیوں بنا رہے تھے یاسے سے چلیں یہ تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں کافی دیر ہو گیا ہے دو سال ہو گیا ہے ہم مری نہیں گئے جب سے ہم گلگت سے وہ پیس آئے تھے جب سے ہم مری نہیں گئے ایسا لگتا ہے مری کچھ بھی نہیں اس کے سامنے ہر مری کا پروگرام اسے لیے نہیں بنا تو باقی ہمارا جو گلگت کا ٹور تھا وہاں نورڈن ایلیاس کا واہ بھئی کیا کمار ٹور تھا تب ہم بھی لاغنگ نہیں کرتے تھے اگر وہ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتے تو ہر انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے اس لیے یہ کڑائی بنایا ہے کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا تھا دھابا سٹائل کڑائی کھانے کا جب بھی ہم مری جاتے ہیں تو ایک ٹائم تو ہم ضرور یہ کڑائی کھاتے ہیں تو بس دل چاہ رہا تھا تو بابا کو کہا تھا تو پھر بابا نے بنا کے کھلائی ہے ہمیں آئی سے دو سال پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ بٹے بٹے اگر پروگرام بنتا تھا تو ہم لوگ مری کے لیے نکل جاتے تھے لیکن دو سال تو مطلب جب سے ہم لوگ وہاں گلگت تیری اولی سائٹ سے آیا ہے تو بس تب سے ایسا کوئی سڈن پروگرام ہمارا نہیں بنا کہ ہم فوراں سے چلے جائیں دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ اگر یاسر کوکیں تو شاید پروگرام بن بھی جاتا چھٹیاں بھی تھیں لیکن ابھی تو ہم بالکل بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان دنوں کا پروگرام ہمارا ہماری چچی کے ساتھ تھا اگر وہ بھی زندہ ہوتی تو ہم لوگوں نے نورڈن ایریاز میں ہی ہونا تھا ہمارا ان ویکیشنز کا پروگرام تھا تو ڈیٹ سائے ابھی تو ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی تو ہمارا زہم اتنا تازہ ہے نا تو یہ زہم بڑھتے بڑھتے تو میرے حیال میں بہت عرصہ لگے گا کیونکہ ان کے بغیر ہر ہشی ہشی نہیں لگ رہی پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے چلیں آ جاتے ہیں دوبارہ سے ریسیپی کی طرف یہ دیکھیں یہ میرینیٹ کیا ہوا تھا جو چکن جو پہلے مسالے ایٹ کی ہیں میں نے آپ کو بتائیں ہے اس میں لیمن سکویز کر لیا یہاں یاسر نے اور اسے دوبارہ سے مکس کر لیا ویوہرز یہاں پر لیمن ایٹ کرنے کے بعد اب چاہر مسالے ایٹ کریں گے بیسے تو چاہر مسالے ایٹ کرنا نہیں تھا لیکن چورو میں دکھا دیا تھا کیسے جیسے کرنا پڑ گئے بیسے کر بھی سکتے ہیں بیسے لیکن کم پلسری نہیں ہے مطلب چاہر مسالے اس لیے ہم ایٹ کرتے ہیں کہ کھٹا میتھا سا ٹیسٹ آجائے چاہر مسالے کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے کھٹا کھٹنے کے لیے ہم آرہی دی بھی آئٹ کر چکے ہیں ٹماٹر بھی کر چکے ہیں اور لیمن بھی کر چکے ہیں اور اس لیے ٹیسٹ آجائے اب جو چکن ہم نے مرینیٹ کیا تھا وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے اب اس پر لیٹ دے دیں گے تاکہ یہ گال جانے کیونکہ ابھی پانی اس نے اتنا زیادہ ریلیز کر دیں نا اور یہ اسی پانی میں گال جے گا پانی آٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی چکن کی موسٹی ریسپیز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں پانی آٹ کرنے ہی نہیں پڑتا چکن بہت زیادہ پانی ریلیز کر دیتا ہے اور ویسے بھی دئی بھی آٹ کیا اور جس چیز میں اس میں بھی پانی ہوئی جاتا ہے یہ دیکھیں جیس پہ لیٹ دے دیا ہے اور اسے اب دس سے پندرہ منٹ تک پکانا ہے میڈیم فلیم پہ دس منٹ تک پکانے کے بعد جب چکن چیک کیا تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تک گلہ نہیں ہے تو دوبارہ سے اس پہ لٹ دے دیا اور لٹ دیا تو جناب گیس چلی گئی تھی ٹاٹا بائی بائی ویورز بھی محمد اللہ فزنی کہہ رہی کہیں تھی گیس ٹاٹا بائی بائی ہو گئی تھی تو بس اب یہ سیلنڈر پہ آگئی دیکھیں جی ہمارا چھوٹا سیلنڈر ہے اس پہ ہم پھر ہنڈیا رکھتے ہیں بہت دیا تو یہ دیکھیں جی سیلنڈر پہ رکھتے اب ہم اسے اچھا بون رہے ہیں اور چکن کو جتنا بون کے بنائے اتنا اندر تک تیست جاتے ہیں اور اتنا مزہ آتا ہے کھانے کا بوٹیوں کے اندر اندر تک تیست گیا ہوتا ہے ویورز آپ کو پتا ہے نا میرے بچے اتنے شوق سے بوٹیاں نہیں کھاتے ہیں چکن کی مٹن کی تو بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں آئرہ تو بلکل پسان نہیں کرتی لیکن مزے کی بات یہ یہ مٹن کا کیمہ بہت شوق سے کھا لیتی ہے میں تو ایسے حران ہوتی ہوں کہ پتا نہیں یہ کیمہ پہ کس طرح کھا لیتی ہے اگر یہ بوٹیاں نہیں کھاتی ہیں میں چکن کی بات کر رہی تھی یہ کسی اور کے گھر چکن پکا ہونا تو میرے بچے بلکل بھی چکن کی بوٹی نہیں لیتے ہیں آئرہ اور ریزو تو موسٹلی نہیں لیتے ہیں محمد قاسم کے مود پر ڈیپینڈ کرتا اگر مود ہو تو کھا لیتا ہے بہت شوق سے بوٹی نہیں کھاتا لیکن جب میں بناتی ہوں یا یاسر بناتے ہیں ہم لوگ اچھی طرح بون کے ہنڈیا بناتے ہیں یہ دیکھیں ایک پورا چکن بھی نہیں تھا تو بس اتنا سا ہی ڈی فرس کیا تھا جلدی جلدی میں تو بس اتنا سا بنا لیا تھا ہمارے لیے یہ بھی نفتہ بلکہ ہم لوگوں نے اس میں سے ناشتے میں بھی کھایا تھا وہ بھی آپ نیکس دے دیکھئے گا لیکن یہ چکن کڑائی میں ہم سب بہن بھئیوں نے بوٹی بھی کھائی تھی اور وہ شوق سے کھائی تھی کیونکہ موم بابا اچھی طریقے سے بھونتے ہیں اور وہ اندر تک ٹیسٹ جاتے ہیں تو بوٹی کھانے کا مزہ بھی آتا ہے ادروائز میرے بچے ہر کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا چکن اتنے شوق سے نہیں کھاتے ہیں ان شورٹ ہم لوگوں کو بہت مزایا تھا یاسر کے ہاتھ کا کھانا کھا اللہ تعالی یاسر کو اسلامت رکھے اور ایسے بھی جنٹس کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہوتا ہے آئی ہوپ ہماری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ماما کی ویڈیو کو لائک کر لے گا سکائب کر لے گا بائی بائی اوکے ویوورز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سراحیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ